نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی کسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گا اسی دن ان کی روح قبض کیجئے اسی دن سور پوکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم وہ سیدھا ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورة الکحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے جسے سورة الکحف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنے سکیجول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سٹیٹے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مس نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضوع کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ ہوتا آتے ہیں تو یہ سب چیزیں کہ جمعہ کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سوار کر بزو کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھے ان کے پیچھ میں گھوس کے بیٹھے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حراج ہے سپیشل ڈریس رکھے جو جمعے جمعے کوئی پہن لے خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکیں انہیں ابھی سورج بہت تھوڑا دھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی سنا کہ ایک شنز جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو کہ چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کریں نماز سے قبل ہلکہ بنانے کی ممانت بسیلہ آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رکھ کر کے لائنوں میں بیٹھیں ہلکہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خریدوں پروک نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام ایک عدب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹی کی روٹی نہ کھاؤ مہدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کڑی ہوگی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگوں دن آکے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئی اور وہاں دسٹراب ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ واضح کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تن کر اس کو تن کر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑھ گیا بیچ پہ تو باپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں دوسروں کے لئے فتنہ بننا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لئے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزئیتا و آنئیتا کتنی جامع زبان ہیں اجلس فقد آزئیتا تُو نے عذیت دی و آنئیتا اور دیر سے آئے تو اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جعبر رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کچھ آدھا کرو ہمارے لئے بھی جگہ بناو یہ کہے خطبہ جمعہ اور اس کے آدھاب خطبہ جمعہ کی اہمیہ جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حادرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا تو شکیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعہ بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کا دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری طرف اٹھیں یہ دو خطبے ہو گئے مختصر خطبہ دینا آپ کی خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے بہت لمبی تقریریں نہیں آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دن میں چلی جائے گی نماز پہ زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں صورت قاف پڑھنا حریصہ بن نومان کی بیٹی سے روایت ہے کہتی ہے کہ میں نے صورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ریبز کر لی آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرح موہ کر کے سامنے یہ ہوگا نہیں کہ بلے کی طرف ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات میں نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراس کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغو بات ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاکے نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گردھ ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھ گئتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے کچھ لوگے کرسی بیٹھیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھیں ہمیں ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کہ گھٹنوں پر ہاتھ کو بلد دے اس طرح نہیں بیٹھیں اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ عدب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لیں کیونکہ بات ہے تیسا تھا نا خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں نماز جمعہ کی رکعات دو رکعت ہیں فرض بس جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سب بے اسم ربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورت پڑھتے تھے اسی طرح صبح کی نماز میں جمعہ کے دن الفلام ویم التنزیل اور حل عطا علیہ انسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں صورت الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے یعنی یہ بھی ملتا ہے فرز کے بعد دو رکعت پڑھنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس سشیف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور اسی طرح چار بھی پڑھی جا سکتی دو بھی ہیں چار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھیں یہ آپ کا حکم ہے تو جب آپ کا دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ایک آپ کا فیل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا اسمہ بن مالک سے ایک مرفوع انت روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یہ اس جگہ سے نکل نہ جائے پہلے منع تھا اب کوئی نگے بات کر لینی چاہیے نہیں سمجھیں یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھیں اور اگر گھر نہیں چاہنا کام پہ جانا تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں کتنا پیار ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوا ہے آسم سے روایت ہے وہ ابو کلابہ سے نکل کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پر کھڑا گیا وہ جو ہم چینج کرتے ہیں وہ اس کی بات ہو رہی ہے یعنی جمعہ کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا جگہ بھی تبدیل کرنا لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے یہ آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجئے یعنی یہ مستحب آمال ہیں ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے افضل سے زیادہ ہو جاتا ہے جمعہ کے دیگر احکام ایک رکت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو رش مل گیا پارکنگ نہیں ملی اور ایک رکت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا امام سے دعا کا کہنا انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد موسیقی